میں شبیر شفقت چیرمین نیشنل کرسن پارٹی اپنی تمام مسیحی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں اور بائبل سوسائٹی اور پادری شفیق کمل صاحب کی جو مفامت ہے اس کے سلسلے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یاد رکھیں پادری شفیق کمل صاحب نے جو بات اٹھائی تھی انہوں نے جو کہا تھا کہ بائبل سوسائٹی انہیں جو امیزش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ امیزش جو کی ہے وہ مسیحی عوام کے عقیدے کے خلاف ہے کیونکہ انہوں نے ادھر لکھا ہوئے کہ جو ٹرانسلیٹر تھے وہ کیا کرتے تھے جان بوجھ کر یہاں لکھا ہوئے جان بوجھ کر وہ کیا کرتے تھے ارادتا اس میں تبدیلی کر دیتے تھے اور تبدیلی اپنی مرضی سے کرتے تھے اور آپ مجھے بتائیں جب اتنی بڑی بات ہے اور یہ مفامت پر سیٹ ہو سکتی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پادری شفیق کمل صاحب بائبل سوسائٹی سے وضاحت لیتے ان سے ریٹن میں لیتے ہیں کہ آپ کب اور کس ٹائم میں اس کتابوں کو تلف کریں گے یا ان سے یہ الفاظ حدف کریں گے یا دوبارہ پرنٹ کریں گے کیونکہ یہ تو کوئی بات ابھی تک واضح ہوئی نہیں کہ بائبل سوسائٹی اس کو حدف کر دے گی یا ان کتابوں کو مارکیٹ سے اٹھا دے گی یاد رکھیں مسیحی عوام جو ہے سخت ششوپنجی میں ہیں سخت پریشان ہے اور یہ ان کے ایمان کا تقاضہ ہے تو میں سمجھتا ہوں بائبل سوسائٹی کے اوپر پادی شفیق صاحب کو اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح انہوں نے اعتماد کر لیا اور اب دیکھیں ابھی تک کوئی بھی اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک کوئی بات ہی نہیں آ رہی کہ بائبل سوسائٹی جو ہے اس کتابوں کو اٹھائے گی یا ان کو تلف کرے گی یا کیا کرے گی اور یاد رکھیں بائبل سوسائٹی کے جو روح روان ہیں انتھنی صاحب آپ خود بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے بائبل سوسائٹی میں جب یہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہے کسی بھی مسیح عودے پر رہنا جو ہے مناسب نہیں ہے ان کی وضاحت ہونی چاہیے تھی تاکہ جو ہے مسیح عوام کے اندر یہ شش و پنج ختم ہو اور اس کے میں حیران ہوں کہ ایک دن پہلے جب مفامت کے لئے انہوں نے جانا تھا تو پادی جمیل ناصر صاحب کے ویڈیو وائرل ہو گئی جس کے اندر انہوں نے مسیحت کا تو دفاع نہیں کیا انہوں نے پورا پورا دفاع بائبل سوسائٹی کا اور اس کے عودے داروں کا کیا ہے میں سمجھتا ہوں پادی جمیل ناصر ایک بہت ہی قابل ترام مسیحت کے چمکتے دبکتے ستارہ ہیں مسیحی کی مسیحت کی شان ہیں ان کو جو تھا مسیحت کا برپور طریقے دے دفاع کرنا چاہیے تھا انہوں نے جس طریقے دے برپور دفاع بائبل سوسائٹی کے عودے داران کا کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مسیحت کے لیے ایک بہت دکھ کی بات ہے کہ ایک مسیحی عالم دین جو یہ کہہ دے کہ جو پادی شفیق کمل صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کتابوں میں لکھا ہوئے ہی نہیں ہیں میں کہتا ہوں یہ کتابیں جو فیس بک پہ آ رہی ہیں اس کے پیجز یا وہ جو کتابیں ہیں وہ بندہ پڑے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے کوئی شخص جو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے جو کتابت کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کہ کیسے بائبل کے اندر ردو بدل کر رہا ہے جبکہ یہ لکھا ہوا ہے اور پادی جمیل ناصر صاحب کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بددیانتی ہے پادری صاحب کے شان کے مطابق یہ باتیں ان کو کہنی نہیں چاہیئے تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ خدارہ اس مسئلے کو حل کریں اور یہ کتابوں جو آئیم ہی ہیں ان کتابوں کو تلف کیا جائے ورنہ مفامت جو ہے مفامت کی بات نہیں ہو رہی پادری صاحب آپ اگر آپ نے مفامت کی بات کرنی تھی تو پھر آپ نے کوٹ کی بات کیوں کی پادری شفیق عمل صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بائبل سوسائٹی سے فائنل بات کریں کہ وہ کتابوں کو کب اٹھائیں گے یا کتابوں سے وہ کب حدف کریں گے اگر نہیں تو مسیحی عوام آپ کے ساتھ ہے چونکہ یاد رکھیں اگر آپ اگر کوٹ میں نہیں جاتے اور آپ اس کوشش کے اندر اسی مفامت تک اٹھہر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ بھی بائبل سوسائٹی کے ساتھ جرم میں شریک ہیں شکریہ